دوستو آج میں بولیورڈ انڈسٹری کے ایسے ادھکار کے برمی بتانے جا رہا ہوں جو اپنی منفرش شخصیت کے ساتھ ساتھ ڈائیلیکٹ ٹولیوری کے بیتاش بادشاہ کہلاتے تھے وہ کسی ریاست کے راج کمار تو نہ تھے لیکن ان کا زندگی گزارنے کا انداز اور بات کرنے کا انداز شہزادوں والا تھا جی ہاں بات کر رہا ہوں ادھکار راج کمار کی دوستو ادھکار راج کمار کا اصل نام کلبوش پندت تھا اور وہ اٹھارہ اکتوبر انیس سو چھبیس کو پاکسان کے صوبہ بلوچستان کے علاقہ لور لائی میں پیدا ہوئے تھے آپ کا تلق کشمیری پندت فیملی سے تھا راج کمار روزکار کی تلاش میں چالیس کی دہائی میں بلوچستان سے ممبئی آگئے یہاں آ کر وہ پولس میں بڑھتی ہوگئے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے انہیں جھلد پولس انسپیکٹر کا احدہ مل گیا اب بات کرتے ہیں راج کمار پولس کی نوکری چھوڑ کر ادا کر کیسے بنیں یہ ایک دلچسپ داستان ہے آپ کے ایک بہت اچھے دوست جو فلموں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ فلموں میں کام کریں تب راج کمار نے کہا میں فلمیں دیکھتا ہی نہیں اور فلموں میں کام بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کے دوست بازید رہے اور انہوں نے ان کے کچھ فوٹوز لیے اور ایک فلم پروڈیوسر کو دے دئیے بس پھر انہیں بلایا گیا اور 1952 کی فلم رنگیلی میں کاسٹ کر لیا گیا اس طرح ان کا فلمی کاریئر شروع ہوا لیکن اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ راج کمار آگے جا کر لیجنڈری اداکار بن جائیں گے سن 1952 سے 1957 تک راج کمار اپنی الگ سے بولی وڈ میں پہچان بنانے میں لگے رہے لیکن انہیں صحیح مینوں میں پہچان مل نہیں رہی تھی پھر جب انہوں نے بولی وڈ کی مشہور و مروف فلم مدر انڈیا میں کام کیا تو آپ کی اداکاری کو بہت زیادہ سرہا گیا جبکہ اس کے اندر آپ کا رول بہت ہی چھوٹا تھا مدر انڈیا میں آپ کو کس طرح رول ملا یہ ایک الگ سے دلچسپ قصہ ہے کیونکہ اس فلم کو اس وقت کے فلم پروڈیوسر اور ڈریکٹر محبوب خان نے دلیپ کمار کو آفر کیا تھا دلیپ کمار نے جب سٹوری سنی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اداکارہ نرگس کے پہلے شوہر کا کردار ادا کروں اور پھر اسی کے بیٹے کا کردار ادا کروں پہلے میں اس کا شوہر ہوں اور پھر اس کو ماں ماں کہوں اس لیے میں یہ فلم نہیں کرنا چاہتا محبوب خان نے دلیپ کمار کی بات کو سمجھا اور پھر دو اداکاروں کو لیا یعنی کہ راج کمار اور سنیل دت کو فلم مدر انڈیا کی پوری سٹوری جو ہے وہ تو اداکارہ نرگس کے گرد گھومتی ہے لیکن راج کمار کا چھوٹا سا رول انہیں بطور اداکار فلم ڈسٹری میں پہچاندل آ گیا دوستو یہ وہ دور تھا جس وقت تلیپ کمار اور دیو آنت کا فلم ڈسٹری میں توتی بولتا تھا راج کمار اپنے خاص ڈائلیک گلیوری کی وجہ سے ناظرین کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے اب بات کرتے ہیں راج کمار کی چند مقبول فلموں کی جن کے نام کچھ اس طرح ہیں اونچے لوگ میرے حضور نیل کمل لاکھوں میں ایک ہیر رانجا دل کا راجہ ایک سے بڑھ کر ایک بلندی مرتے دم تک محبت کے دشمن صداگر بے تاج بادشاہ اور انیس سو پچاندل میں بننے والی فلم گارڈ این گن ان کی آخری فلم تھی راج کمار نے روایتی ہیرو کا کردار بدل کا رکھ دیا انہوں نے جذباتی کردار بھی ایسے نبائے کہ تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ناظرین بھی جذباتی ہو جاتے تھے دوستو فلم دل ایک مندر ہے اس میں انہوں نے کینسر کے پیشنٹ کا رول نبایا اور ایسا رول نبایا کہ بیسٹ سپورٹنگ رول کا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے راج کمار اور اینڈین فلم ڈسٹری میں نانا پارٹی کر اپنی منفرد ڈائلیک ڈلیوری کی وجہ سے ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں دوستو جب تک بولی وڈ فلم ڈسٹری رہے گی تو راج کمار اور نانا پارٹی کر کو اپنی الگ آواز اور منفرد ڈائلیک ڈلیوری کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں راج کمار کی ازدواجی زندگی کی تو ان کی شادی ایک ائر ہوسٹس جینیفر سے ہوئی تھی آپ سے شادی کے بعد ان کا نام جینیفر سے بدل کر گائیتری رکھ دیا گیا تھا آپ کے گائیتری سے تین بچے ہیں جن میں آپ کا بیٹا پرو راج کمار جو کہ اداکار ہے آپ کے دوسرے بیٹے کا نام پانینی راج کمار ہے جبکہ آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام واسطیو وکتہ راج کمار ہے اور انہوں نے بھی دوزار چھے میں بننے والی ایک فلم میں کام کیا ہے دوستو خوبصورت اور مرفت آواز رکھنے والے اس اداکار کو کیا معلوم تھا کہ انہیں انتر سال کی عمر میں گلے کا کینسر ہو جائے گا اور پھر کینسر کے آگے راج کمار ہار گئے اور تین جولائی انیس سو چینوے کو ان کی موت ہو گئی دوستو یہ تھی کہانی بولیورڈ لیجنڈری اداکار راج کمار کی ایسی ہی یاد کر انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چیئے چینل پی کے میگا ویڈیوز اس چینل کو لائک کرنا اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریسی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے